سپائیس جٹ پر بھی رکھے ہیں نظر ایک سو چالیس کروڑ کی لائیبیلٹیز کا سیٹلمنٹ کر رہا ہے کمپنی نے یہ آپ کے لئے خبر آتی ہو دکھ رہے ہیں انجن لیس فانانس کارپریشن کے ساتھ سیٹلمنٹ کو منظوری دے دیا ہے ریسنٹلی تین ہزار کروڑ کی فنڈ ریزنگ بھی کریے کچھ پرانے لیگیسی ایشیوز ریزولف کرنے کی کوشش کر رہی ہے ائرلائن تو اس کے لئے ابھی ابھی خبر آ رہی ہے ایک سو چالیس کروڑ کے لائیبیلٹیز کا سیٹلمنٹ بھی کمپنی کر چکی ہے تو سپائیس جٹ اس پر رکھیں گے نظر فلال تھوڑی نرمی کے ساتھ ہی ٹریڈ کر رہا ہے ستر روپے کے بھاو پر ایک بار سمجھ جی سے چارٹ چیک ضرور لے لیتا ہے سمجھ جی ایک بار سپائیس جٹ کا چارٹ دیکھیں سر ستر روپے پر دیمان جو سٹاک میں بہت زیادہ گراوٹ ہے کنٹینیوں سے ایک سپائی دیکھنے کو ملتا ہے ہر باؤنس بیک میں سٹاک میں سیلنگ ہی آتی ہے میرے کو لگتا ہے نہیں کہ اس میں کوئی خاص اپنوو دیکھنے کو ملے گا بیٹر رہے گا سٹاک کو آوائیڈ کریں گے جب تک کوئی کنونسنگ بریک آؤٹ یا پوزیٹیو میو سلو کنٹینی سٹاک میں آتا نہیں ہے تب تک آوائیڈ کرنا بیٹر رہے گا بلکل تو بیٹر رہے گا فیلال اوائیڈ کریں لیکن فیلال تیجی کی تیاری پھر سے ہوتی ہے نیا ہائی بناتا ہوا پہلی ڈپ کو خریدا گیا ہے بازارک میں اور پچیس ہزار نو سو چو سٹ اب یہ نیا ریکارڈ بن چکا ہے آج آٹھ پوائنٹ سے پرانے ریکارڈ کو تھوڑا ہے نفٹی جو کل کا تھا پچیس ہزار نو سو چھپن اب تک چھپن نہیں چو سٹ ہے نیا ریکارڈ اب پچیس ہزار نو سو چو سٹ نئے ریکارڈ کے طور پر دوز ہو چکا ہے نفٹی میں بینک نفٹی اپنے پرانے ریکارڈ سے یعنی جو کل کا ہے چوہونہزار ایک سو ستانوی وہاں سے ستر سپن ڈور ہے اس وقت ہے لیکن یہ ہے آپ کے لئے ریکارڈ لیول سنسیکس میں پچاسی جار کا آنکڑا پہلی بار ہم نے چھویا ہے